اکیس اکتوبر کو صرف ایک فرد باہد نہیں آ رہا واپس اکیس اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا شہدرہ میں پاور شو سینئر نائف ساتر مریم نواز کا جرسے سے خطاب کہا تمام جماعتیں اقتدار کے لیے بساکیاں ڈھونڈ رہی ہیں نواز شریف قوم کی پکار ہے اروج آئے یا زوال شیروں نے اپنا راستہ نہیں بدلا ایک لیڈر پر مشکل وقت آیا تو جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہمارے ملک کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے قائد مسلم لیگ نواز شریف کی تیاری کے لیے پارٹی متحرک مریم نواز کی زیر صدارت جوت والنٹیئرز کا اچلاس ہمیشہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کی دی ہوئی ترقی نکال دیں تو پاکستان میں صرف خندرات بچیں گے نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات نوجوانوں اور مزدوروں کے لیے روزگار عمر اور ترقی کے ایک نائے دور کا آغاز کریں گے مریم نواز کا خطاب گلگت میں مسلمی قنون کا ورکس کنونشن سینئر نائب سہتر مریم نواز کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کہا کہ بلتسان کے بہادر اور وفادار عوام ہمارا فقر ہیں نواز شریف یہاں کے عوام کی محبت اور خلوص کا جواب قطعے کی ترقی کی صورت میں دیں گے ملک میں اس وقت انتخابات سے زیادہ مضبوط میشت کی ضرورت ہے سربرا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحیمان کہتے ہیں انتخابات جنوری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں ہونا مشکل ہے نگران نظام پر بھی عدب اعتماد کا اظہار بولے سمجھتا ہوں نگران حکومت والا فلسوہ ہی غلط ہے نگرانوں میں حکومت کسی اور نگران کی ہوتی ہے قرص پروگرام کی دوسری قص کا حصول پاکستان اور ایم ایف کے درمیان مذاقرات اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے ذرائع کے مطابق مالیاتی دارے کا وقت معاشی جائزے کے لیے پاکستان آئے گا وزارت خزانہ ریپورٹ پیش کریں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر تیل کمپنیوں اور ڈیلرز کا مارجن مزید بڑھا دیا پیٹرول اور ڈیزل پر مجموعی طور پر مارجن میں اٹھاسی پیسے فی لیٹر مزید اضافہ کیا گیا ہے تیل کمپنیوں کا مارجن سنتالیس پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیلرز مارجن میں فی لیٹر اکتالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے کرنسیس مکلرسی خلاف ایف آئی ایکی کاروائیاں چھے ہفتوں میں دو سو انتالیس ملزمان گرفتار ایک سو ستر مقدمات درج چھا فا مار کاروائیوں میں چھاسٹھ کروڑ سے زائد کی رقم بنابات بچھلی چوروں کے خلاف ملگیر آپریشن چودہ عرب تین تیس کروڑ پر وصول تیس ہزار سے زائد مقدمات درج چھلیسکو ریجن سے دو ہزار نو سو اکسٹھ ہسکو پینتیس پیسکو پانچ سو اٹھاسی اور آئی ایسکو ریجن سے دو سو سولہ ملزمان گرفتار گردوں کی غیر خانونی پیونکاری پر ملوث گروہ سرغنہ سمیت گرفتار نکران وزیراعہ پنجاب کی لاہار میں نیوز کانفرنس کہا ڈاکٹر فواد کو پہلے بھی غیر خانونی پیونکاری پر گرفتار کیا جا چکا ہے گروہ پر لاہار ٹیکس لاہار آزاد کشبیر میں غیر قانونی آپریشن کرنے کا الزام ہے گرفتار افراد کے خلاف قانونی کارفائی کی جائے گی پنجاب پر عشوبے چشم کے بعد چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار ایک سو چونتیس کیس ریپورٹ تعداد تین لاکھ نو سو سے تجابوس کر گئی محکمہ سہت کے مطابق لاہور سے دو سو چھتیس بھاولپور چونتیس ملتان ایک سو تیرہ فیصلہ باد پینٹیس اور راملپنڈی سے تریسٹ مریض سامنے آئے حکومت پنجاب کی حکمت عملی اور سکولوں میں اضافی چھٹی کے نتیجے میں آشیوب چشم کے مریضوں کی تعداد نے کمی صبحی وزیر پرائمری اور سکنڈری ہیلت کیر ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں حصوصی کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں جن کا علاج انہی کاؤنٹر پر کیا جائے گا پنجاب میں ڈنگی کی بہتات چوبیس کھنٹوں میں اکامن مریض ریپورٹ تعداد ایک ہزار دو سو بہتر ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق زیر علاج مریضوں میں سے دس کی حالت تشویش ناک ایسو پیس کے خلاف برزیوں پر تین تیس مقدمہ درج پانچ مارک تیسی پنجاب کے دین اصلاح میں سات روزہ پولیو مہم کا آغاز کلچے ہوگا دو کروڑ بارنا لاکھ ساٹھ ہزار بچوں کو قطعے پھلائے جائیں گے دو لاکھ چار ہزار ورکرز فرائض انجام دیں گے ویکسینیشن کے لیے خصوصی پوائنٹس کا قیام بھی اول میں لائے جائے گا موسیقی